آج ہم سے ہماری مسجدیں چھین لی جا رہی ہیں ہمارے دھارمک اس تھانوں کو لوٹ لیا جا رہا ہے جو حکومت جو آپ کچھ بولیں گے تو آپ کے بولنے کے اوپر آپ کے اوپر دباؤ پڑ رہا ہے آپ اپنی مدافعہ پر دو چملے بھی اگر آپ بولیں گے تو آپ کو پکڑ لیا جائے گا آپ نہیں بول سکتے ہیں اسی لیے مسلمان مایوس ہیں مسلمان کمزور ہیں مسلمانوں کے اندر ناومیدی پیدا ہو گئی ہے یہ کسی میدان میں نکل نہیں سکتے ہیں بس یہ احتجاج کر سکتے ہیں مایوس ہے تو سوئے ہوئے مسلمانوں کو جو ڈرے ہوئے ہیں جو سہمے ہوئے ہیں جو ناومید ہو گئے ہیں ان کو اللہ نے کہا ہے کیا کہا ہے اب قرآن کی آیت دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْآلَوْنَئِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ مومنوں تم ڈروں نہیں بندی ہم تم ہی کو دیں گے حکومت ہم تم ہی کو دیں گے ایمیلے ہم تم کو بنائیں گے ایم پی ہم تم کو بنائیں گے پرائی مینسٹر ہم تم کو بنائیں گے لیکن اللہ نے ایک چھوٹی موٹی شرط لگا دی ہے گور کر کے دیکھئے گا اللہ کہہ رہا کوئی انسان نہیں کہ تم گھبراؤ نہیں ارے خوف کھانے کی جورت نہیں ہے تمہیں مارا جا رہا ہے تو کیا ہوا تم ہندوستان میں تعداد میں کم ہو تو کیا ہوا ڈروں نہیں خوف مت کھاؤ حکومت ہم تم کو دیں گے سربلندی ہم تم کو دیں گے سرداری ہم تم کو دیں گے لیکن اللہ نے ایک چھوٹی سی شرط لگا دی ہے ان کن تم مؤمنین پہلے تم مؤمن بنو اس کے بعد یہ ساری چیزیں دیں گے سمجھ میں آئی بات پہلے مؤمن بنو اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہم تم کو دیں گے میرے استاد محترم بیٹھے ہوئے ہیں فقہ وغیرہ کی کتاب میں ایک چیز پڑھائی جاتی ہے مفہوم مخالف الٹا مفہوم الٹا جیسے میں آپ کو سمجھا ہوں ہم نماز پڑھیں گے نیکی ملے گی ہم روزہ رکھیں گے نیکی ملے گی ہم صدقہ و خیرات کریں گے نیکی کا کام کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے اس کا الٹا کیا ہے کہ جب ہم نیکی کا کام نہیں کریں گے صدقہ و خیرات نہیں کریں گے نماز ہم نہیں پڑھیں گے روزے ہم نہیں رکھیں گے تو ہم جنت میں نہیں جائیں گے یہ اُلٹا مفوم ہے اس کا کہ جب کام نہیں ہوا تو فائدہ نہیں ہوگا اسی طریقے سے آج حکومت ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے ہم حکومت سے بہت دور ہیں آج ہم ایم ایل اے نہیں ہیں آج ہم ایم پی نہیں ہیں آج ہم پرائیم منشٹر نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں اب آپ کہیں گے مولانا کون سی تقریر کر رہے ہیں تب مومن کون ہے اللہ جو کہہ رہا ہے کہ ڈرنے کی جورت نہیں ہے خوف کھانے کی جورت نہیں ہے مایوس ہونے کی جورت نہیں ہے ہم تم کو یہ ساری چیزیں دیں گے تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں اس کا مطلب ہم مومن نہیں ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں تو مومن کون ہے تب کیسے پہچانیں گے مومن کون ہے مومن کو کیسے ہم پہچانیں گے آئیے میں قرآن کی ایک ایک آیت پڑھ رہا ہوں اس کو لے کر کے میں چلوں گا اور فیصلہ سلام پور والو سردار ٹولا والو تم کرو گے فیصلہ کہ حقیقی مومن کون ہے دیکھئے میں ایک انسان ہوں آپ بھی ایک انسان ہیں میرے پاس دو ہاتھ ہیں دیکھ رہے ہیں نا میرے پاس دو پیر ہے میرے پاس دو آنکھیں ہیں میرے پاس دو کان ہے بلکل یہی چیزیں آپ کے پاس بھی ہیں آپ کے پاس بھی دو ہاتھ ہیں آپ کے پاس بھی دو کان ہیں آپ کے پاس بھی دو پیر ہیں سننے کی طاقت آپ کے پاس بھی ہے تو کیسے پتا چلے گا کہ مومن کون ہے کیسے پتا چلے گا کہ حقیقی مومن اور مسلمان کون ہے اللہ جو کہتا ہے کہ تم حقیقی مومن بنو تو کیسے پتا چلے گا پتا تو نہیں چل پا رہا ہے نا ارے مسلمانوں کو چھوڑو ایک گہر مسلم کو پکڑ کر کر لو اور سر سے لے کر کے پیر تک گوھر سے دیکھو جو چیزیں مسلمان کے اندر ہیں وہی چیزیں اس نون مسلم کے پاس بھی ہیں تو کیسے پتا چلے گا کہ کون مومن ہے کون مسلمان ہے یہ تو آپ جاہری طور پر دیکھتے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھا یہ کلمہ نہیں پڑھا ہے لیکن چلیے میں قرآن کی آیت پڑھ کے دکھا رہا ہوں کہ مومن اور مسلمان کون ہے ایک ایک چیز دل تھام کے بیٹھئے انشاءاللہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا میں قرآن کی ایک ایک آیت پڑھ رہا ہوں اتنے لوگوں کی جورت نہیں اگر اس تقریر سے ایک آدمی سلام پور سردار ٹولہ کا اگر ایک آدمی لائن پر آ جائے تو آپ کا یہ جلسہ کامیاب ہے آپ کا یہ پندال کامیاب ہے آپ کا یہ خرچ نفع بخش ہوگا اور فائدہ مند ہوگا میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں اب گور کر کے دیکھتے جائیے ایک طرح انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ ودلت قلوبهم و اذا تلیت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلا ربهم يتوکلون اللذین یقیمون الصلاة و مما رزقنا ہم ینفقون چلیے اتنے دور تک میں پہنچ بھی نہیں پاؤں گا کہ مومن کس کو کہتے ہیں آپ دیکھیں گے ایک چیز سروش دیکھئے انما المؤمنون الذین مومن وہ ہے اذا ذکر اللہ جب مومن کے سامنے اللہ کا نام آئے کس کا نام میرے ساتھ بولیے گا تب بات سمجھ میں آئے گی کس کا نام اللہ کا نام نماز کی بات آئی نہیں نا روزہ کی بات آئی نہیں آئی صرف اللہ کا نام آیا تو جب مومن کے سامنے اللہ کا نام آئے و جلت قلوبهم تو مومن کا ڈل دل مومن کا دل مارے در کے مارے خوف کے مومن کا دل تھر را جاتا ہے مومن کا دل کام جاتا ہے مارے در کے جب اللہ کا نام آئے تو مومن کا دل در جاتا ہے یہ مومن کی پہلی گن ہے پہلی صفت ہے پہلے ترجمہ کر دوں آیت کا مانا سمجھ لیجئے اس کے بعد میں ایک ایک طرف سے تفصیلی طور پر آنگا ایک چیز نمبر دو وَعِدَاتُ لِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زادتہم ایمانا مومن کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں مومن کے سامنے جب قرآن کی تلاوت کی جائے زادتہم ایمانا تو مومن کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے مومن کے ایمان کے اندر بڑھو تری پیدا ہو جاتی ہے کب؟ جب قرآن پڑھا جائے جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے یہ مومن کی دوسری صفت ہے دو چیز نمبر تین وَالَا رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ مومن وہ ہے کہ وہ صرف اپنے رب ہی کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اپنے رب ہی کے اوپر امید لگا کے بیٹھتا ہے وہ مومن وہ ہے شادی ہو گئی پانچ سالے ہو گئی بیٹا نہیں آ رہا ہے بیٹی نہیں آ رہی ہے بیٹا بیٹی پیدا نہیں ہو رہا ہے کسی بابا کے دربار پہ وہ نہیں گیا بلکہ اللہ سے امید لگا کے بیٹھا ہے اے اللہ دینے والا تُو ہے لینے والا تُو ہے سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے اے اللہ دے گا تُو لے گا تُو اپنے رب کے اوپر وہ بھروسہ کرتا ہے یہ مومن کی تیسری گن ہے مومن کی تیسری صیفت ہے پانے لائیے گا بابا تھوڑا سا تیسری گن ہے گرم پانے لائیے گا چوتھی چیز اللہ دینہ یقیمون السلاتہ یہ چوتھی چیز ہے مومن وہ ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے پڑھتا نہیں بلکہ قائم کرتا ہے نماز پڑھنے میں اور نماز قائم کرنے میں فرق ہے پڑھنے کا مطلب آپ ایک ساتھ پڑھ لیں اور قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں اور نبی نے جیسے پڑھا ہے نبی نے جیسے سکھایا ہے ایسے پڑھنا یہ ہے نماز قائم کرنا تو مومن کی چوتھی چیز کیا ہے نماز کو وہ قائم کرے گا اور پانچمیں چیز وَمِمَّهُ وَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اللہ نے جو روزی دیا ہے اللہ نے جو مال دیا ہے اللہ نے جو دولت دیا ہے وہ مومن وہ خرچ کرے گا اللہ کے راستے میں مومن اسی کو کہیں گے پانچ چیزیں جن کے اندر ہو جہاں تک میں نے یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے اب آئیے ایک چیز ایک ایک چیز کی طرح اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ مومن وہ ہے مومن کے اندر ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ مومن وہ ہے جب مومن کے پاس اللہ کا نام آئے مومن کے کانوں میں جب اللہ کا نام آئے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ تو مومن کا دل مارے در کے مارے خوف کے مومن کا دل دہل جاتا ہے مومن کا دل تھر رہ جاتا ہے یہ مومن کی پہلی گنے صفت ہے کہ جب مومن کے سامنے اللہ کا نام آئے تو مومن ڈر جاتا ہے چلیے صحیح بخاری کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ نے مسجد کے امام سے آپ کے سلام پور کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے آپ نے یہ سنا ہوگا لیکن سنیے اس کے روح تک آپ جائیے اور دیکھئے کہ کیا انداز سے کس انداز سے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ مومن کون ہے گالباً اللہ کے رسول گجوہِ تبوک کے موقع پر گجوہِ تبوک کے واپسی کے وقتے اللہ کے رسول آ رہے تھے اور گرمی کا سیجن تھا گرمی تھا جیسے آج گرمی کا سیجن ہے تو ویسے گرمی کا سیجن تھا تو اللہ کے رسول ایک ایسے میدان سے گجر رہے ہیں جہاں پر درختے لگے ہوئے تھے اور درختے کے سائے وہاں پر تھے سائے تھے وہاں پر تو صحابہِ ایک کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم لوگ دور سے سفر کر کے آ رہے ہیں تھکے ہوئے ہیں تھکے مند ہیں تھک کر کے چور ہو چکے ہیں اللہ کے رسول ایسا کیا جائے کہ اس جگہ ہم آرام کر لیتے ہیں تھوڑی دیر سستہ لیتے ہیں ہم آرام کر لیتے ہیں تو اللہ کے رسول نے صحابہوں کی بات کو مان لی اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے آرام کرو کوئی اس درختے کے پاس کوئی اس درختے کے پاس دو چار اس درختے کے پاس دو چار صحابی اس درختے کے پاس دو چار صحابی اس درختے کے پاس سب آرام کر رہے ہیں لیتے ہوئے گرمی کا سیجنے لیتے ہوئے گے آرام کر رہے ہیں سلام پور والوں سنو جلسے میں چندہ دے کر کے جلسہ کرنے والوں سنو ماں و بہنوں بیڑی باندھ باندھ کر کے روپیہ ایک کٹھا کر کے قرآن و حدیث کی باتیں سننے والی سنو گور کرو سب صحابہ سو گئے آرام کرنے لگے اور سفر سے جو آدمی آتا ہے تھک کر کے چور ہوتا ہے اس کو اگر تھوڑی سی محلت مل جائے تو وہ آرام کرے گا سو گئے سب صحابہ اللہ کے رسول بھی ایک درختے کے نیچے آرام کرنے لگے ایک درختے کے نیچے اللہ کے رسول بھی سو گئے آرام کرنے لگے اتنے میں صحیح بخاری اٹھا کر کے دیکھئے اتنے میں ایک کافر جس کا نام ہے داسور علامہ ابن حضر اسقلانی نے فتح الباری بخاری کی شرے میں اس کا نام بھی لکھا ہے اس کا نام ہے داسور وہ دیکھ رہا ہے کہ ارے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں آرام کر رہے ہیں چلو آج ہم کام تمام کر دیتے ہیں کام ہم تمام کر دیتے ہیں یہ سو رہے ہیں آرام کر رہے ہیں ہم ان کا کام تمام کر دیں گے ہایا اور نبی اکرم کی تلوار نبی کے درخت نبی یہ درختے پہ لٹکا کر کے رکھے تھے درختے میں اور اللہ کے رسول نیچے آرام کر رہے تھے اتنے میں وہ کافر آیا درختے کے اوپر چڑھا اور چڑھنے کے بعد نبی کے تلوار کو گلاب سے کوبر سے نکالا اور نکال کر کے ایسے تلوار دیکھ رہا ہے ہاں تلوار بھی نبی کی ہوگی گردن بھی نبی کی ہوگی آج تو کام میں تمام کر دوں گا یہ اونٹ ہم کو انام میں مل جائیں گے آج میں کام تمام کر دوں گا یہ تلوار دیکھنے لگا اور دیکھ کر کے وہ سوچا کہ درختے سے نیچے اتروں گا تو ٹائم لگ جائے گا ٹائم لگ جائے گا تو وہ کود گیا تھوڑا سا اور کود گیا جیسے تو اس کے پیروں کی آواز دھم کر کے زمین کے اندر ہوئی تو نبی اکرم کی آنکھیں کھل گئیں اللہ جس کو بچائے اس کو مارنے والا کون ہے کون ہے اس کو مارنے والا نبی کی آنکھیں کھل گئیں جیسے ہی نبی کی آنکھیں کھل گئیں نبی نے دیکھا سامنے ایک دشمن کھڑا ہے وہ بھی میری تلوار لے کر کے سامنے کھڑا ہے یہ دشمن میرے سامنے بیٹا ہوا ہے اس کا پھر نے کہا اے محمد میں یم نو کا منی کیا کر رہا ہے اے محمد میں یم نو کا منی میرے ہاتھ سے تم کو کون بچائے گا دیکھو تلوار میرے ہاتھ میں ہے چمک رہی ہے تلوار تیری ہے میرے ہاتھ سے تم کو بچائے گا کون نبی اکرم دھرے نہیں نبی اکرم خوف نہیں کھائے نبی اکرم مایوس نہیں ہوئے بلکہ اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائی اور اٹھانے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا اللہ کیا کہا اللہ جیسے ہی کہا اللہ یہ دیکھیں اللہ میں کیوں لا رہا ہوں ابھی میں نے آپ سے کہا کہ مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ جب اللہ کا نام آئے تو وہ مومن درنے لگتا ہے اللہ کا نام آئے تو مومن کانپ جاتا ہے اللہ کا نام آئے تو مومن کا دل دھائی جاتا ہے نبی اکرم نے جیسے ہی کہا اللہ وہ کافر تر تر کانپنے لگا تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کے زمین پر گر گئی آہ کانپنے لگا اللہ کا نام سن کر کے ڈرنے لگا کپ کپی تاری ہو گئی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کے زمین کے اندر زمین کے اوپر تلوار گر گئی نبی اکرم نے تلوار کو اٹھا لی اور نبی نے کہا اے میرے دشمن تلوار تیرے ہاتھ میں تھی تو مجھے پوچھ رہا تھا کہ میرے ہاتھ سے کون بچائے گا بتاؤ اب تو تلوار میرے ہاتھ میں ہے تلوار میرے ہاتھ میں ہے بتاؤ اب تم کو کون بچائے گا کھا پھر کا تو اللہ پر یقین نہیں تھا اللہ پر ایمان نہیں تھا وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول اگر آپ چھوڑ دیں اگر آپ بچائیں آپ چھوڑ دیں تو میری جان بچ سکتی ہے تو نبی اکرم نے اس کو کہا جاؤ جاؤ میں نے تم کو چھوڑ دیا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اتنا لمبا چوڑا واقعہ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکہ کے کافر تھے کیا اللہ کا نام سن کر کے وہ ڈرتے تھے مکہ کے کافر تھے مکہ کے نون مسلم تھے کیا اللہ کا نام سن کر کے وہ تھر 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 تھے آج ہم انڈین مسلمان ہیں آج ہم بھارتیاں مسلمان ہیں کیا اللہ کا نام سن کر کے ہمارے اندر کپ کپ ہی پیدا نہیں ہوتا کپ کپ ہی پیدا نہیں ہوتا نبی اکرم فرما رہے ہیں حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں اللہ کے رسول میرے ساتھ بیٹے ہوتے گفتگو کرتے اللہ کے رسول حسی مزاگ کرتے اللہ کے رسول حسی مزاگ کرتے اتنے میں مؤدن آدان پکارتا اور آدان پکار کر کے جیسے ہی اللہ کے رسول آدان کی آواز سنتے اللہ اکبر اللہ اکبر بیوی کو ٹائم دے رہے ہیں حسی مزاگ بھی بیوی کے ساتھ آپ کر رہے ہیں اتنے میں جب ارجان کی آواز اللہ کے رسول سنتے مائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول مجھ کو ہٹا دیتے دھکا دیتے اور دینے کے بعد اللہ کے رسول کونے کے پاس چلے جاتے کونے سے پانی اٹھاتے اور وجو بناتے وجو بنانے کے بعد مسجد کی طرف آپ چلے جاتے اور نماز پڑھتے اللہ کا نام سننے کے بعد اللہ کے رسول ایسا لگتا کہ اللہ کے رسول مجھے پہچانتے ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں پہچانتے ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں کیا کر رہا ہوں پہچانتے ہی نہیں تھے تو اللہ کا نام سننے کے بعد جو ڈرا نہیں جو کعپا نہیں جو خوف نہیں کھایا وہ مومن نہیں ہے حقیقی مسلمان نہیں ہے حقیقی مومن وہ نہیں ہے جو اللہ کا نام سننے کے بعد جو ڈھرا نہیں میرے بھائیو نبی نے اس کو کہا جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا